سلمان خان کی فلم وانٹیڈ اگر آپ نے دیکھی ہوگی تو آپ کو پتائی ہوگا کہ بیتے دنوں وانٹیڈ ٹو کو لے کر کافی ساری خبریں سامنے آ رہی ہے جی ہاں سلمان خان کی بھی کچھ فلموں کا سیکول بنایا جائے گا جس میں تیرے نام اور وانٹیڈ ٹو کا نام لسٹ میں سب سے پہلے پر ہے تو وہیں دوسری اور سلمان خان اور شارو خان کی سوپر ڈوپر ہٹ فلم کرو نرجن کو لے کر بھی کئی ساری خبریں نکل کر آ رہی ہے فیلال آج ہم سال 2009 کی سب سے بڑی ہٹ فلم وانٹیڈ ٹو کے بارے میں جاننے والے ہیں جس کا سیکول بنانے پر کافی چرچائیں چل رہی ہے اس فلم کو ڈائریکٹ کیا تھا پربودیوہ نے پڑیوز کیا تھا بونی کپور نے اور یہ فلم تیس سال 2006 میں آئی فلم دیل گو پوکیری کی ریمیک تھی فلم میں نظر آئے تھے سلمان خان لیڈ رول میں ان کے اگینسٹ ان کے سامنے نظر آئے تھے پرکاش راج، آئیشہ ٹاکیا، وینوت خنہ، مہش مانجرے کر اور اندر کمار ان کی کہانی تھی ایک آئی پی ایس آفیسر کے اردگرد کی جو کئی سارے لوگوں کو مار گرہتا ہے اور دمدار ایکشن کرتا ہے سلمان خان اس فلم میں آئی پی ایس آفیسر راج ویریانی کی رادے کا کردار نہیں باتے ہوئے نظر آئے تھے اتنا ہی نہیں اس بار کہا جا رہا ہے کہ فلم میں سلمان خان کی جگہ کوئی اور ایکٹر ہو سکتا ہے سلمان خان وانٹے ٹو میں صرف اور صرف کیمیو کے رول میں نظر آئیں گے اور اپنا جو کردار ہے وہ کسی اور نئے آئی پی ایس آفیسر کو ہینڈ آور کریں گے اپنا سارا کا سارا کام وہاں وہ اپنا سارا ٹائم ٹائگر شروف کے ہاتھوں میں سوپ کر جاتے ہوئے دکھائیں دیں گے اور اس کے بعد پوری فلم میں ٹائگر شروف ایکشن کرتے ہوئے دکھائیں دیں گے آپ کو آپ کو بتا دیں گی سلمان خان سے جب پوچھا گیا تھا کہ وانٹے ٹوم میں نہ ہوئے تو ان کی جگہ کون سا ایکٹر ہو سکتا ہے جو ان کی بروبری کر سکتا ہے جس پر بھائی جان نے ہستے ہوئے مسکراتے ہوئے جیکی شروف کے لارلے بیٹے ٹائگر شروف کا نام لے دیا تھا ایسے میں بونی کپور کو جنہوں نے سجیسٹ کیا ہے ٹائگر شروف کا نام جہاں پر ٹائگر شروف رادے کی بھومی کا میں نظر آئیں گے اور وہ نبائیں گے اس فلم میں آئی پی ایس کا کردار کیونکہ ایکٹر ٹائگر شروف بھی ایکشن کرنے میں کافی زیادہ ماہر ہے اور پہلی بار وہ نباتے ہوئے آپ کو نظر آنے والے ہیں آئی پی ایس آفیسر کا کردار گینگسٹر کا کردار انہوں نے کافی نبائے ہیں لیکن وانٹے ٹو میں ایک دمدار کردار نباتے ہوئے نظر آئیں گے جہاں وہ سلمان خان کی جگہ لیں گے تو وہیں آئی شاہ ٹائگر کی جگہ کوئی اور نئی ایکٹریس انٹری لے سکتی ہے فیلال ان کے نام پر کوئی ابھی مہر نہیں لگی ہے کہا جا رہا ہے کہ فلم وانٹے ٹو اگلے سال تک آپ کو بڑے پردے پر دیکھنے کو ملے گی فیلال وانٹے ٹو فلم کو لے کر آپ کیا کہنا چاہو گے اور کیا اس فلم کے لئے آپ ایکسائٹڈ ہو ہمیں کومنٹ سیکشن میں جرور بتائیں باقی فلموں سے ریلیٹڈ ایسی اپ ڈیٹس پانے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ میں میروں گا جلدی کسی اگلی ویڈیو میں till then bye